عوض باللہ من شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو ہمارا آج کا ٹپک ہے لائف سیکلو بیکٹیریو فیج بیکٹیریو بیکٹیریہ سے اور فیج مطلب ایٹر تو یہ وائرس ہے جو بیکٹیریہ کو کھا جاتا ہے مطلب اس کے اندر گز جائے گا اس کو ڈیسٹرائی کر دے گا اس کی لائسز کرے گا یعنی اس کو ڈیجنیٹ کر کے ڈیسپیر کر دے گا اس لئے اس کو بیکٹیریو فیج اس وائرس کو کھا جاتا ہے تو شروع میں جتنی بھی سٹڈیز بیکٹیریو فیج پہ کی گئی وہ جس وائرس کے یعنی کیونکہ وائرس خود جو ہے وہ اپنے بائیو سنتھیڈک مشنیری نہیں رکھتا سیمپل سٹرکچر ہے ڈی این اے یا آر این اے ہوتا ہے اور پروٹین کوٹ ہوتا ہے اس لئے یہ ہوسٹ کے اندر زندہ رہتا ہے کیونکہ یہ ابلیگیٹ انٹرسیلور پیراسائٹ ہے جیسے لاسٹ میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ابلیگیٹ انٹرسیلور پیراسائٹ ہے صرف ہوسٹ کے اندر یہ زندہ رہتا ہے اور وہ بھی کیا کام کرتا ہے اپنی کاپیز تیار کرتا ہے ریپلیکیشنز کرتا ہے تو اس لئے لیبارٹری میں اس کو آرٹیفیشل میڈیا پر گروہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے اس کو بکٹیریا پر گروہ کیا جاتا ہے اور اس بکٹیریا کا نام ہے اسکرشیا کولائی جس کے اوپر سب سے زیادہ اس کو گروہ کر کے ایکسپریمنٹیشن کی گئی ہے اس کو ایکولائی بھی کہا جاتا ہے تو بیس نون جو فیجز ہیں جن پر ایکسپریمنٹیشن ہوئی ہے جن کے اوپر سٹڈیز کی گئی ہے وہ ٹی فیجز ہیں ٹی فور ٹائپ اور اس میں ابھی دو ٹائپس ٹی ٹو اور ٹی فور پہ زیادہ کام کیا گیا اور جہاں پہ جو اس ٹاپک میں اس کو سٹڈی کیا گیا وہ بھی ٹی فور ٹائپ ہے جس پہ سٹڈی کی گئی اور یہ سٹڈی بھی الیکٹرون مایکروسکوپ کے انڈر ہی ہوتی ہے تو یہ ایک ٹیڈ پول کی طرح نظر آتا ہے یعنی یہ وکٹیو فیج ہے دکھنے میں ایک اس کا ہیڈ اور ایک ٹیل ہے کیونکہ منڈک کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے وہ بھی اس کا ہیڈ اور ٹیل ہوتی ہے ٹیڈ پول کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹیڈ پول سے ملتا ہے اس لیے اس کا کہتے ہیں اس کا سٹڈی بھی ٹیڈ پول کی طرح ہی ہے تو ٹیڈ پول کی طرح لگتا ہے کنسسٹ آب ہیڈ اور ٹیل ہیڈ is an elongated pyramidal having two triangular structures with common base اگر ہیڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ پیرامیڈل سٹڈی ہے اور اور دو common bases ہیں اس میں اب اس کو اگر میں ڈراغ کروں یہ کس طرح سے ہے ڈیس تو اس کا تو یہ یعنی اس طرح سے یہ لائن جلت ہوگی مرز ریش سر تو دو ارنا تو دو ارنا اللہ آر جرچ سر تو اس طرح سے اس کے کہنے کہ یہ ایک خواہی انگل کیونکہ ابھی اتنا پینٹ برچ پر ایکسپیرینس نہیں ہے اور اللہ ہم ٹائنگ یعنی کہنے ایک یہ ٹائنگل ہے اور دوسری ان دونوں کی یہ کامن بیس یعنی دونوں ٹائنگل جو کونے ہیں ان کی بیسیز کامن ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ اس کی یہاں پہ بھی ایک بیس بنے گی یہ اس طرح ٹائنگل تو ان دونوں ٹائنگل کی یہ کامن بیس ہوگی ان دو ٹائنگل کی یہ کامن بیس ہوگی تو اس طرح سے یہ پیرامیڈل ٹائپ ہو گیا یعنی یہ ہیڈ پیرامیڈل ہو سکتا ہے اس کی اور بھی اپشنز ہیں کہ جیسے یہ ایک تو کامن بیسیز کے ساتھ ڈبل سٹینڈڈ ڈی این ایس کے اندر ہوتا ہے بارال کامن بیسیز کے ساتھ ہیکسا گونل یعنی سکس سائیڈ والا ہو سکتا ہے پریزم کی شکل کا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ایک ٹیل اٹیچ ہوتی ہے یعنی یہ ہیڈ جس کی کامن دیکھیں یہ بیسیز یہ دو ٹرائنگل ہے اور بیج میں یہ بیس ان کی کامن ہے پھر یہ ٹیل ہے ہیلیکل یہ روڈ شیپ ہوگی تو سٹیٹ ٹیل جڑی ہوتی ہے ہیڈ ڈبل سٹینڈڈ ڈی این ایس کے اندر موجود ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ ہیڈ کے اندر ڈی این اے ڈبل سٹینڈڈڈ ہی ہوتا ہے جبکہ آر این اے سنگل سٹینڈڈ یہ دو سٹینڈڈ یعنی ایک یہ سٹینڈ ہو گیا کہنے کہ ایک یہ سٹینڈ ہو گیا اور دوسرا یہ سٹینڈ اور یہ اس طرح سے لیپٹ کے ڈبل ہیلیکل سٹیکچر بنایا ہوتا ہے اس نے تو یہ ڈبل سٹینڈڈ اسی چیز کو کہتے ہیں تو اب اندر اس کے ڈی این اے یا آر این اے لیکن اس کے ویکٹریو فی ایٹ ٹی فور کی بات کرتے ہیں ڈی این اے ڈبل ہیلیکس ہے تو ٹیل جو ہے کمپلیکس ہے ہیڈ کی نسبت اس میں دو لیئرز ہوتی ہیں ایک لیئر باہر کی طرف ہوتی ہے اور ایک لیئر اندر جو باہر کی طرف ہے اس کو شیٹ کہتے ہیں اندر والی کو کور نام دیا جاتا ہے تو یہ باہر جو نظر آ رہی ہے شیٹ ہے لیکن اس کے اندر یہاں پہ یہ کور ہے یہ الگ قسم کی پروٹین ہے اور اس کے اوپر جو لپٹی ہوئی ہے یہ شیٹ ہے پھر شیٹ کے ساتھ اوپر کی طرف کالر ہے اور نیچے اس کے بیس پلیٹ ہے جس کے ذریعے سے یہ ہوس سیل کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں پھر اسی تیل کے ساتھ فائبرز ہیں جن کو تیل فائبرز کہتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوس سیل کے اوپر جا کے لانچ ہوتے ہیں اترتے ہیں یعنی لینڈنگ کرتے ہیں پھر بیس پلیٹ کے ساتھ یہ اٹیجمنٹ کرتے ہیں ہوس سیل کی سیل وال کے ساتھ بیکٹیریا ہے تو اس کی بار سیل وال ہے پھر یہ انجیکٹ کرتے ہیں اپنا ڈی این این سائٹ اس کو پینیٹریشن کہتے ہیں اور ڈی ای نے پھر آگے ریپلیکیٹ کرتا ہے تو یہ پروسس ہو گیا تو ٹیل دو طرح کی ہوگی یعنی اس کی دو طرح کی پروٹین ہے اندر کور ہے اور باہر شیٹ ہے تو یہ زیادہ کمپلیکس ہوگی ہیڈ کی نسبت پھر شیٹ کے اوپر کی طرف کولر ہے جبکہ نیچے انڈ پلیٹ یا بیس پلیٹ اس کو نام دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ چھے ٹیل فائبرز اٹیچ ہیں تو یہ اٹیچمنٹ کے لیے یہ سٹکچر ہے اب والیم کی بات کرتے ہیں تو یہ بیکٹیریا سے کوئی ہزار گناہ چھوٹا ہے یعنی ہزار گناہ چھوٹا ہے اس لیے اس کو پتہ بھی نہیں جلتا ہوگا یہ اس کے اوپر آگے بیٹھ گیا ہے پھر بیکٹیو فیج ریپلیکیٹ اونلی انسائٹ دا بیکٹیو سیل کیونکہ یہ ابلیگیٹ انٹرسیلور پیٹا سائٹ ہے اس لیے یہ اپنے ہوس سیل کے اندر ہی ملٹی پلائی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی جا گئے یہ بیکٹیو فیج کے اوپر بیٹھے گا یعنی اٹیچمنٹ کرے گا اس کو اڈزورپشن کہتے ہیں یعنی یہ لینڈ کرنے کے بعد پہلا کام یہ ساتھ میں اٹیچ ہوگا بیس پلیٹ کے ساتھ یا انڈ پلیٹ کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتا ہے ہوس سیل کے ساتھ لیکن وہ بھی کس جگہ پہ ریسیپٹر سائٹ اگر ہوس سیل کے اوپر ریسیپٹر سائٹ ہی جہاں پہ جا گئے اس نے اٹیچ ہونا تو یہ اٹیچ نہیں ہوگا ہوندہ سیل وال اور بیکٹیریا دورنگ اٹیچمنٹ پھر یہ کیمیکل یونین بناتا ہے یعنی جوڑتا ہے اپنے آپ کو کیمیکلی بیکٹیریا کی سیل وال کے ساتھ ریسیپٹر سائٹ کے ساتھ پھر اس کے بعد یہ نیکس ٹیپ پیلا سٹیپ ہوگی اٹیچمنٹ یا ڈیزورپشن دوسرا پینیٹریشن ہے ٹیل جو ہے ریلیز کرتی ہے انزائم لیشوزائم جہاں پہ یہ اٹیچ ہو رہا ہے وہاں سے یہ سیل وال کو ڈیزولف کر دیتے ہیں یہ انزائم اس سیل وال کو ڈیزولف کرے گا پورشن آف دا بیکٹیر سیل وال اور پھر ٹیل شیٹ کنٹریکٹ ہوگی یہ سکڑتی ہے اور اندر کی طرف اپنے اندر موجود ڈی این اے کو انجیکٹ کر دیتی یعنی اس طرح سے یہ انجیکشن جیسے لگاتی ہے اس طرح سے یہ اپنے آپ کو انسرٹ کرتی ہے جیسے یہاں پہ اس فگر میں دکھایا ہویا یہ اس کی لینڈنگ ہوگی پھر یہ سائٹ سیپٹر سائٹ پہ اٹیچمنٹ ہوگی اب یہ کنٹریکٹ کرے گی یہ شیٹ اس کی اور یہ اندر اپنے انجیکٹ کر دے گا جیسے سرین سے انجیکشن لگا جاتا ہے ڈی این اے کو انسرٹ کر دے گا اندر جاتے ہی ہے اس کی شروع ہو جائے گی ملڈیپلیکشن یعنی اپنے پارس بنانا شروع کر دیتا ہے اور یہ بیکٹیریا کی جو بائیس انتیٹک مشینری ہے اس کو کیپچر کر لیتا ہے اور اپنی ہی کپی امناتا ہے پھر یہ آپ اس میں اسمبلی ہوتی ہے اور یہ بیکٹیر سیل کو پھار کے باہر نکلاتا ہے اس کو ریلیز کرتے ہیں بیکٹیر سیل پھر پینیٹریشن پینیٹریشن میں یہ لیسوزوم یوز کرتے ہیں تاکہ اس کی بیکٹیر سیل وال کو ڈیزولو کر سکے اور پھر تیسرا انجیکٹ کرتے ہیں اپنے اعنی ڈی این اے کو اس کے لیے یہ اپنی تیل شیٹ کو کنٹریکٹ کرتے ہیں اور فوس انٹو دا سیل تھو سیل وال اور سیل میمبرین اور ڈی این اے کو انجیکٹ کر دیتا ہے سرنج کی طرح اور پھر پروٹین کوٹ جو ہے اس کا باہر رہ جاتا ہے لیکن ڈی اے نے اس کا اندر انٹر ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے اپنے انٹرسٹ کرتا ہے بیکٹیریا میں وہاں پہ جا کے پھر کیا کام کرے گا یہ ریپلیکیشن کرے گا جبکہ یہ بیکٹیریا کی بات کرے تو انیمل سیل میں یہ ایز اے ہول انٹر ہو جاتا ہے جیسے یہ کیونکہ اس کے باہر سیل وال نہیں ہوتی اس لئے یہ سیدھا سیدھا پورا اے ہول وائرس اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے جیسے اس میں دکھایا ہوئے انہوں نے یہ ریسیپٹر سائٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ریسیپٹر سائٹ پھر اس کو یہ اندر انگلو کر لے گا انڈرسٹو جیس کو کہتے ہیں لیکن یہ اندر جاتے ہیں یہ ملڈیپلائی ہونا شروع کر دیتا ہے اسی سیل کو یہ کھا جائے گا اور بس کر کے باہر نکل آتا ہے اور یہ سیل جو ہے ڈیجنیٹ اور ڈیسیپٹر ہو جاتا ہے جس کو لائسٹ کہہ دیتے ہیں تو جیسے یہ اندر انٹر ہوتا ہے تو وائرل نکلی کے سر جو ہے یہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے بائیس انتیٹک مشنری ہوسٹ کے اور اپنی ہی کپیاں بنانا شروع کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ ملٹیپلائنگ شروع ہو گیا اور تقریباً پچیس میڈٹ میں یہ دو سو کے قریب اپنی کپیاں بنا لیتا ہے اس کے بعد یہ بیکٹریو فیج کو برس کرے گا اور باہر نکل آئے گا پھر باقی کو یہ انفیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کو کیونکہ یہ بیکٹریو لائسز انڈر گوز لائسز اس لیے اس کو نام دیتے ہیں لیٹک سائیکل اور جو بیکٹریو فیج یہ کام کرتا ہے اس کو لیٹک یا ویرو لینڈ فیج کہتے ہیں تو اس میں دو طرح کے سائیکل ہے یہ بھی ویرو فیج کی ڈیاگرام دکھائی ہوئی ہے تو برحال دو سائیکل ہیں یعنی یہ انٹرنس کرے گا ویکٹریہ میں پھر اپلیکیٹ کرے گا اور پھر دو سو کے قریب اپیاں منائے گا پچیس منٹ میں برس کر کے نکل جائے گا اگلے بکٹریہ کو انفیک کرے گا اور یہ لیٹک سائیکل کلاتا ہے اور بکٹریہ کو لیٹک یعنی ویرو لینڈ یا لیٹک فیج کا جاتا ہے جبکہ ایک اور سائیکل بھی چال سکتا ہے اس کے کیونکہ سارے بکٹریہ کے جو ہے وہ اس طرح سے سیسپٹیبل نہیں ہوتے ایسانی سے ان کا کابونیات ہے کچھ ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں جو ان کا بس نہیں چلنے دیتے اپنی بس انتھیرک مچینری ان کے حوالے نہیں کرتے تو یہ ان کے ڈی این اے کے ساتھ انکارپریٹ کر لیتا ہے اس کا ڈی این اے اور جیسے ہی بکٹریہل سیل ڈوائیڈ ہوتا ہے آگے پروجنی میں جاتا ہے ڈاٹر سیلز میں ڈوائیڈ ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے ڈی این اے کے ساتھ ٹیچ ہے یہ بھی ڈوائیڈ ہوگا اور آگے آگے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے آگے اس کے پردر ڈاٹر سیلز میں ٹرانس میٹ ہوتا رہتا ہے تو اس طرح کے جو بکٹریہ فیج ہے یہ بکٹریہ کیونکہ ریزسٹنڈ ہوتا ہے اس کے کے اس طرح کے جو بکٹریہ فیج ہے اس کو پرو فیج نام گیا جاتا ہے تو اس طرح سے ساری انفیکشن جو بکٹریہ کی جو لائسز پر انڈ نہیں ہوتی بلکہ کچھ کیسز میں وائرل ڈی این اے جو ہے وہ یعنی ہولڈ کرنے کے بجائے بائیو سنثیٹک مشینری ہوسٹ کی تو یہ انکارپوریٹ ہو جاتا ہے یعنی ساتھ جا کے بیٹھ جائے گا بکٹریہ کروماسومز کے تو اس سٹیٹ کو کہتے ہیں پرو فیج یعنی اس بکٹریہ فیج کو پرو فیج نام دیں گے اور اس پروسس کو لائسو جانی کہتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ بکٹریہ ویک ہوگا ڈیو ٹو اینی فیکٹر تو یہ الگ ہو جاتا ہے جس کو انڈکشن کہتے ہیں اور یہی والا پھر لیٹک سائیکل پھر اسی میں شروع کر دیتا ہے تو ان اس کنڈیشن بکٹریہ کنٹینیو ٹو لیف یہ ساتھ آگے بیٹھ گیا اور آگے ری پروڈیوس کرے گا جیسے بکٹریہ ری پروڈیوس کرے گا تو وائرل ڈی اے بینگ دہ پارڈ بکٹریہ کروماسوم یہ بھی ڈاٹر سیلز میں آگے سیکسیسفولی اگلی جنریشن میں جاتا جائے گا لیکن سام ٹائم کیا ہوگا وائرل ڈی اے جو گیٹ ڈیٹیج یعنی الگ ہو جائے گا ہوس سے اور پھر لیٹک سائیکل سٹارٹ کر دیتا ہے اب یہ الگ ہونے کو پروسس کو کہتے ہیں انڈکشن یہ دیر دیر آر می بھی دیفرنٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کے لگ ہونے کے تو لائسوجینک بکٹریہ پھر یہ ریزسٹ کرے گا کیوں یہ ریزسٹ کر رہا تھا کیوں ساتھ جا کے پہلے بیٹ گیا کیونکہ یہ یا تو یہ بکٹریہ اسی کے اگنس یا اس کے ریلیٹڈ کسی فیج کے اگنس یہ ریزسٹنٹ تھا مزامت رکھتا تھا اس لیے یہ بجائے اس کو لیٹک سائیکل سٹارٹ میں کرنے کے اس کے ساتھ بیٹ گیا اور لائسوجینک سائیکل شروع کیا تو یہ وائرس ہی کام کرتا ہے اس کو ٹیمپریٹ یا لائسوجینک فیج نام دیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ دو سائیکل ہو سکتے ہیں لیٹک سائیکل جیسٹرکشن والا یا پھر اس کے ساتھ آگے انکارپوریڈ ہو جائے تو یہ لائسوجینک سائیکل ہوتا ہے یہ دونہ ہی سائیکل موسٹ امپورٹنٹ ہے الگ آجاتے ہیں لیٹک سائیکل کر کے پوچھ لیتے ہیں لائسوجینک سائیکل کر کے پوچھ لیتے ہیں یہاں تک ہمارا ٹاپک آج مکمل ہوا تو نیکس ٹاپک تک کے لیے اللہ آفیت جائے